پاکستان کے سینٹ میں ایک قانون ٹیبل ہوگا ہے جو سب بحث شروع ہوگئی ہے وہ ہے ٹرانس جینڈر ایکٹ جس میں آپ حیران ہوں گے کہ کس طریقے سے یہاں مغربی انجیوزوں کی لوبیز پاکستان کی سوسائٹی کو مغرب زدہ کرنے کے لیے کہاں کہاں سے نقبزنی کرنے کی کوشش کرنے ہیں یعنی ایک طرف تو یہاں ایک فہاشی اور یعنی کا سلاب لانے کے منصوبے دوسری طرح ہماری پارلیمنٹ کے اندر گھس کر کے بھی قانون سازی کے نتیجے میں ایک سادش کی جارہی ہے جس کے تحت وہ اختیار دے رہے ہیں ایک مرد وہ خود فیصلہ کرے گا وہ مخنص ہے وہ ٹرانس جینڈر ہے یا نہیں ہے ایک عورت خود فیصلہ کرے گی آپ ایک ایسی قانون سازی کر رہے ہیں اور اس کے پیجے سادش کیا ہے سادش یہ ہے کہ مغربی انجیوز یہاں وہی کلچر وہی بیماریاں وہی ہم جنس پرستی کا پورا گھنونہ فیل جو وہاں ہے وہ یہاں قانون کے راستے سے دیرے دیرے یہاں لانا چاہ رہی ہیں سینٹ میں جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق آمد خان نے اس کے اوپر بڑی بڑی دبنگ طریقے سے اس کو مصرد کیا ہے دلیل کے ساتھ لوجر کے ساتھ دیکھئے یہ مسئلہ تو بہت چھوٹا لگتا ہے لیکن یہ جس طریقے سے اس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے ہونا تو ہی چاہیے کہ ٹرانس جنڈر کا معاملہ ٹوٹل ایک میڈیکل کیس ہے ڈاکٹرز فیصلہ کریں ڈاکٹرز کی طرف رجوع کرنا چاہیے وہ فیصلہ کریں کہ یہ جو شخص ہے یا یہ جو آدمی ہے یا عورت ہے آیا یہ ٹرانس جنڈر کی اس فرست میں شامل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا لیکن اس کو مکمل طور پر فارق کر دیا گیا اور ایک فرد کو خود سے اختیار دے دیا گیا کہ وہ جائے اور جا کے چاہے تو اپنے آپ کو ٹرانس جنڈر کی طور پر رجسٹر کروالیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ملک کے اندر بے ہیائی کو آپ جو ہے ہم جنس پرستی کو آپ اس طرح کی چیزوں کو ہوا دی رہے ہیں آپ اپنی سوسائٹی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں یہ قانون جب آیا تو اس پہ نہ روک پیپرز پارٹی نے لگائی نہ مسلم لیگ نون نے لگائی اور نہ ہی پیٹی آئی نے لگائی کیوں ان کے اندر وہ ساری لابیانز موجود ہوتی ہیں اور یہ پھر انہی کی بنیادت ہے کہ قانون سادھی کرتے ہیں ہم اس قانون کو مکمل طور پر مسلط کرتے ہیں اور میں پاکستان کے اہل علم سے علماء سے دینی لوگوں سے دین سے محبت رکھنے میں لوگوں سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ وہ اس قانون کو ایکسپوز کریں مساجد ممبر و محراب کے ذریعے سے ایکسپوز کریں اور اس کو مسلط کریں تاکہ حکومت کو یہ پیغام پہنچے کہ مسئلہ صرف سینیٹر مشتاق خان کا نہیں ہے کہ پاکستان کے مسلمانوں کی غیرت ان کی حمید اور ان کے ایمان کا مسئلہ ہے اور ان کی آنے والی ہندہ نسلوں کے تحفظ کا معاملہ ہے موسیقی